دوسری فصل مخارج کے بیان میں دوسری فصل ہے اس میں ایک تفصیل تو آپ نے پڑی ہوئی ہے دوسری فصل ہے دوسری فصل ہے دوسری فصل کا پہلے خلاصہ جہن میں بٹھاؤ دوسری فصل میں جو موٹے موٹے سے عنوانات ہیں ایک تو حروف سے متعلق ہے نا یہ اہم فصل ہے کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے یہ تفصیل آپ نے جمال القرآن میں بھی پڑی ہے کل مخارج کتنے ہیں یہ بھی پڑی ہے ہے نہیں اختلاف بھی پڑا ہے کچھ باتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو تو آپ ایک طرف کر دیں نا وہ تو دورانی پڑیں گی صرف اس کے علاوہ حروف کیونکہ حرکات سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے حرکت کی تعریف بھی آنے چاہیے یعنی حرکت کسے کہتے ہیں ایسے حرف حرف جو ہے حرف کی تعریف آنے چاہیے حرف کسے کہتے ہیں پھر مخارج کی تفصیل ہے کچھ مخارج جو ہیں وہ مخارج محقق ہیں کچھ مخارج مقدر ہیں وہ ایک مستقل تفصیل ہے تو محقق کسے کہتے ہیں اور یعنی کتنے ہیں مقدر کسے کہتے ہیں اور کتنے ہیں اسی طرح کچھ جو مخارج ہیں جن جن جگہوں سے حروف ادا ہو رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہیں کہ انتیس حرفوں کی انتیس جگہیں ہیں جگہ تو وہ تھوڑی سی ہیں ان جگہوں کو جس میں کئی سارے مخارجیں ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ جیسے اقصہ حلق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی دو حرف ہیں اور پھر وسط حلق ہے دو حرف ہیں پھر اتنا حلق ہیں تو اس پورے حلق تو پورے ایک ہی جگہ کہلائے گی نا تو اس میں چھے حرف ادا ہو رہے ہیں اور تین مخارج ہیں تو اس پورے حلق کا بھی کوئی نام ہوگا کہ نہیں اب زبان کے زبان زبان میں دس مخارج ہیں دس مخارج ہیں اور متعدد حروف ان سے ادا ہو رہے ہیں تو اس زبان کا بھی تو کوئی نام ہوگا کہ جس میں دس مخارج ہیں ہم نے ایسے ہونٹوں میں ہونٹوں میں بھی دو مخارج ہیں تو فا کا بھی مخرج ہے رب بھی کئی ادا ہو رہے ہیں فا ہے با ہے میم ہے واو ہے یہ شفوی حروف ہیں تو پورے جو ہونٹ ہیں ان کو ان کا کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں اصل مخارج کیا کہتے ہیں تو اصول مخارج کتنے سمجھیں اس کی بھی اس کی بھی تعریف آنی چاہیے اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ تمام مخارج کی تفصیل معلوم ہو کون سہارف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے اور یعنی پورا انسائکلو پیڈیا ہے یہ مخارج کی بحث کا اس کو اس حرف کا مخرج کیا ہے جس جگہ سے ادا ہو رہا ہے یہ کون سی اصل ہے اصل اول ہے ثانی ہے ثالث ہے اور پھر یہ ہے کہ یعنی اس کا مخرج محقق ہے یا مقدر ہے محقق ہے کتنے مخارج محقق ہیں ایک ایک حرف سے مطالقی لینا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حرکات کے نام وغیرہ وہ اپنے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں جمارلو قرآن میں بھی تھے حرف کا زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے اور ان کے عربی میں دو دو نام ہیں ایک فارسی کا ہے زبر زیر پیش تو فارسی کے نام ہیں زبر فارسی والے نہیں ہم تو زبر اس کو کہتے ہیں نا جو حرف کے اوپر ہو وہ زبر ویسے اوپر کو کہتے ہیں زیر کا مطلب ان کے ہاں نیچے ہے زیر زمین یا زیر حرف وہ زیر کا معنی نیچے ہے یعنی پیش کا معنی ہاں سامنے آمنے سامنے کو پیش کہتے ہیں لیکن یہ استلائی طور پر زبر زیر پیش نام بن گئے ہیں حرکات کے تو دو دو نام عربی کے ہیں اور ایک ایک ہی ہے تو ہر حرکت کے تین تین نام ہو گئے زبر کو زبر بھی کہتے ہیں اور فتحہ اور نصب بھی کہتے ہیں فتحہ اور نصب بھی کہتے ہیں البتہ جو حرف ہے جس پر یہ حرکت ہے زبر کی اس کے صرف دو نام ہیں مفتوح اور منصب ایسے ہی زیر کے تین نام ہیں زیر کو زیر بھی کہتے ہیں کسرہ اور جر بھی کہتے ہیں اور منصب بھی کہتے ہیں زیر کے دو نام ہیں یعنی زیر کو زیر بھی کہتے ہیں کسرہ اور جر بھی کہتے ہیں اور زیر والے حرف کو مقصور اور مجرور کہتے ہیں پیش کے دو نام ہیں پیش کو زمہ اور رفع بھی کہتے ہیں اور پیش والے حرف کو مرفو اور مزموم اور مرفو کہتے ہیں جہرکات کی تو بیسی اتنی سی بیعث ہے باقی دوسری بات ہے حرف کی تعریف حرف کا لوگویں مانا تو طرف اور کنارہ ہے طرف اور کنارہ ہے حرف الشارع یعنی سڑک کا کنارہ حرف النہر نہر کا کنارہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی میں حرف کا مانا ہے طرف اور کنارہ البتہ استلائے قرآن میں قاریوں کی بولتال میں حرف کی تعریف وہ یاد کرنی ہے حرف ایسی آواز کا نام ہے حرف ایسی آواز کا نام ہے جو کسی مخرج محقق یا مقدر پر رکے جو ٹھہنے کسی مخرج محقق میں یا مقدر میں ہوا سوٹن ہوا سوٹن سوٹ میں نے آواز ہوا سوٹن یا تمیدو علی مخرج محقق او مقدرین مخرج محقق یا مقدر میں جو آواز ٹھہرتی ہے جاکے اس کو ایسی سوٹ کو حرف کہتے ہیں سمجھائی بات دیں جو تو حروف کی پھر آگے بحث ہے وہ جزری میں آپ دیکھ لیں کہ حروف اسلیہ بھی ہیں فرعیہ بھی ہیں حروف اسلیہ اور حروف فرعیہ وہ چھوڑ دیں آپ تو حرف کی لغوی اسطلاحی تعریف اسی طرح تیسری بات ہے مخرج کی لغوی اسطلاحی تعریف مخرج کی غواب نے پڑی ہوئی ہے مخرج اس میں ذرف کا سیغہ ہے مفہوم کیا ہے نکلنے کی رگاہ کوئی بھی نکلنے کی رگاہ اس کو مخرج کہتے ہیں دروازے کوئی مخرج کہا سکتے ہیں لیکن اسطلاحی قرآن میں قاریوں کی اسطلاح میں دروازے کو مخرج نہیں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مولد الحرف ہوا مولد الحرف ہوا مولد الحرف اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے جس سے کوئی حرف نکلتا ہے اس جگہ وہ کہتے ہیں ہوا مولد الحرف جس جگہ سے کوئی حرف لکھ لیں اس کی مخرج کی پھر تعداد کیا ہے پہلے اس کی قسمیں بنا لو پھر تعداد بھی آ جائے گی کیونکہ فرق کے ساتھ آئے گی مخرج کی دو قسمیں ہیں مخرج کی مخرج محقق اور مخرج مقدر مخرج محقق اور مقدر مخرج محقق کی تعریف کیا ہے کہتے ہیں کہ ہوا جزم وائین ہوا جزم آئین وہ ایک مقصوص متعین جگہ ہے جزم ہصہ جگہ کن جگہ میں سے من اجزاء الحلق حلق کی جگہ میں سے متعین جگہ اول لسان یا زبان کی جگہ میں سے زبان کے حصوں میں سے کوئی متعین حصہ اول شفت یا ہونٹ کے حصوں میں سے کوئی متعین حصہ اگر تو متعین حصہ ہے اور اس کا تعلق دو شرط ہیں ایک تو یہ جزے معین ہو اور دوسرا اس کا تعلق یا حلق سے ہو یا زبان سے یا ہونٹ سے ان تین جگہ میں سے کوئی متعین جگہ اگر ہے تو اس کو مخرج موقع کہتے ہیں اس کو مخرج ہے بتا سکتے ہیں اقصہ حلق دیکھو متعین جگہ ہے کہ سینے سینے کے قریب یا اقصہ حلق ہے اور حلق بیچ کا حصہ وست حلق ہے متعین جگہ ہے اور اتنا حلق حلق کا اوپر کا حصہ جو موں کے قریب متعین جگہ ہے تو اگر اور پھر یہ کہ ان تینوں میں سے اس کا تعلق بھی حلق سے ہے تو جو حصہ متعین ہو اور وہ حلق زبان اور ہونٹ کا حصہ ہو ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے بخرج محقق ہوا جز معین ہوا من اجزاء الحلق او اللسان او الشفات سمجھ آئی بات کہ نہیں جیونس کو نہیں آئی جس کو نہیں آئی نہیں کہ دیا کہ نہیں آئی دس دفع بھی سمجھ جائیں گے لیکن اگر کہ دیا آگئی جی پھر ہم نہیں سمجھ آگئی بس یاد کرو جاؤ سمجھ نہ ہمارا کام یاد کرنا آپ کا کام نہیں سمجھ آئی کہ مخرج کی کس میں دو مخرج محقق مخرج محقق مخرج محقق کسے کہتے ہیں پہلے عربی پڑھ لو خلاسے میں لکھے ہوئے ہیں پریشان نہ ہوئے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مخرج محقق اس متعین جگہ کو کہا جاتا ہے وہ متعین جگہ جس کا تعلق حلق سے ہو یا زبان سے ہو یا ہونٹ سے ہونٹ کے کئی حصے ہیں نا تری والا حصہ خوشکی والا حصہ زبان کے کتنے حصے ہیں عقصہ لسان وست لسان طرف لسان نو کے لسان زہر لسان کتنے زہر تو اگر اس کا تعلق زبان سے ہے اس جگہ کا یا حلق سے آہ یہاں یہاں ہر چاہ تو وہ کیا کہیں گی مخرج محق کہیں اس کی مثالیں ساری یہ جیسے اقصہ حلق جیسے وست حلق جیسے حد نا حلق جیسے دو قسم دو قسم ہوگئے جوف دہان جوف دہان کتنا حلق سے شروع ہو رہا ہے جوف یعنی حلق کے اندر خلا ہے پھر مو کے اندر خلا ہے پھر ہونٹوں کے اندر خلا ہے اس سارے کو جوف دہان کہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ واو کا مخرج یہ جگہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ دیں گے یعنی کہ علیف جو ہے وہ جوف حلق سے ادا ہوتا ہے اب جوف حلق بھی تو اتنا بڑا عربوں کا اور بھی بڑا بڑی بڑی گنتن ہے اور جوف لسان مو کے اندر جو ہے زیادہ زیادہ آپ کا مخرج ہے لیکن کون سا کوئی متعین بتا دیں گے کی یہ جگہ یعنی ایسے ہی واو کے بارے میں آپ کہہ دیں گے کہ شفعتین جوف شفعتین واو کا ہے لیکن شفعتین میں جو جوف ہے وہ ادھر بھی ہے بیچ میں بھی ہے بتا سکتے متعین ہے تو ہلق زبان اور ہونٹی کا حصہ ہے متعین نہیں یہ بھی مخرج کیا ہے مقدر ہے اور ایسا مخرج جو جس کا تعلق متعین ہے وہ لیکن اس کا تعلق نہ ہلق سے ہے نہ اس کا تعلق زبان سے نہ ہونٹ سے ہے ان جگہوں سے اس کا تعلق نہیں ان کے علاوہ ہے جیسے خیشون جیسے ناک کا بانسا متعین ہے ناک کا بانسا لیکن اس کا تعلق ہلق زبان ہونٹ سے نہیں ہے مخرج مقدر دو طرح کے ہوئے یوں کہ لو ہوا جزن غیر معین ہوا جزن غیر معین وہ جزے غیر معین ہے من اجزاء الحلق و اللسان و الشفت ہنی اجزاء حلق اجزاء لسان اجزاء شفت میں سے جزے غیر معین جزے غیر معین اس کو کیا کہتے ہیں بخرج مقدر جیسے جو فدہ او سوا ہم او سوا یا ایسی جگہ جس کا تعلق ان تین نو سے ہٹ کر ان کے سوا ہو کوئی اور جگہ ہو تو اسے بھی مخرج مقدر ہی کر دی اب مخرج محقق کتنے ہیں مقدر کتنے ہیں ایسے اصول مخارج یعنی القاب مخارج یہ کل انشاءاللہ ہے اس کو یاد کر کے لانا موسیقی